پاکستان نے بہترین سکور بنایا ہے لیکن نئی ٹیم کے ساتھ اتری تھی آج پاکستان کی ٹیم اور دیکھئے پہلا اوبر سہینس آفریدی لے کے آئے ہیں اور سامنے اسس بی جیس وال ہیں اور رویس سرما ہے اور دیکھئے دونوں ہی ٹیمیں ٹیموں میں بدلا ہوا ہے جی ہاں دونوں ہی ٹیم میں کچھ نئے پلئیر کو انکلوڈ کیا گیا ہے اور آفریدی پہلی وال کریں گے اندر آتی ہوئی وال کمال کا کبر ڈرائیب لیکن ایک رن ملے گا یہاں پہ اسس بی جزبال کو اور دیکھئے اکثر رویس سرما شٹائک پہ رہتے ہیں لیکن آج اسس بی جزبال ہیں اور رویس شرما نون شٹائک پہ دونوں ہی ٹیموں نے اپنی اپنی رڈ نیتی بدلی ہے اور اب شٹائک پہ رویس سرما پہنچ گئے ہیں اس سے زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے لیکن یہ کرکیٹ ہیں چتاؤں کا گیم ہیں پہلا اوبر سہین سا افریدی لے کے آئے ہیں اور آج حریس راب کو کھلایا نہیں گیا ہے پاکستان کے طرف سے اور دیکھئے ایک سو بائیس رن اچھا سکور ہے کیونکہ یہاں پہ بولنگ پہ کافی مدد مل رہی ہے اس پچ پہ اور اب پہلے اوبر کی دوسری بول کری جائے گی شوٹ اپ لیند بڑا پرہار کرنا چاہ رہے تھے لیکن کریکسن اچھا بنا نہیں لیکن ایک رن پھر بھی مل جائے گا جی ہاں یہاں پہ بڑے شوٹ کھیلنا تھوڑا آسان نہیں ہے اس گراؤنڈ پہ اور یہ بات روئی شرما کو بھی پتا ہے اور دورہ نہیں بنا پائی ہے بھارتی ہے ٹیم پہلا اوبر چل رہا ہے اٹھائیس والوں میں ایک سو کیس رنچ آئی ہے اور اب دیکھیں سینسا افریدی اچھی گیند باجی کر رہے ہیں جس پرکار سے شروعات کیا بس سکتا تھی اس پرکار سے شروعات کری گئی ہے لیکن اس وار قریبی معاملہ ہو سکتا تھا لیکن بال نکل جائے گی ایک اور چھہرن کے لیے اور یہ پہلا چھکا ہے میں بول رہا ہوں کہ ایک اور چھہرن کے لیے ماپ کرے گا تو پہلا چھکا بھارتی ایک خاتے میں آ گیا ہے اور یہ جو شوٹ لگایا یہ ایسس بھی جذبان نے لگایا کہ آپ باجواں کھولی پوری طاگت جھوک دی تھی اس شوٹ میں یہ دیکھئے اور جب آپ پوری طاگت جھوک دیتے ہیں یا پھر آپ پوری دھمکے سان شوٹ کھلتے ہیں تو بڑا شوٹ نچی تھی مل جاتا ہے یہاں پہ اور بھارت کا سکور آٹھ رن پہنچ گیا ہے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ پہلا اوبر چل رہا ہے سینسہ اپری دی پہلی دو بال اچھی کری تیسری میں چھکا جرور آیا میں اس میں بھلے باج کی تاریب کروں گا کیونکہ بول اچھی تھی پھر بھی منیج کر پائے لیکن اس بار خراب گیند بانچی بڑا شوٹ اور چھہرن میڈ بکیٹ کی اوپر سے جڑا ہے کمال کا یہ چھکا یسس بھی جیزبال نے اور یہ بڑا شوٹ ہے یہ کمال کا شوٹ ہے توفانی بلے باجی ہے یسس بھی جیزبال کی کمال کرتے نظر آ رہے ہیں بہترین شوٹ جڑتے نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں کیا بہترین چھکا جڑا ہے اور کیا خوب شوٹ جڑا ہے چودہ رن ہو گئے ہیں بھارتے ٹیم کے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور یہاں پہ اگر بات کی جا رنوں کی ہی تو ایک سو نو رن چاہیے چھبیس بالوں پہ اور بھارتی ہے بہلے باج جس پرکار سے اب کھیل رہے ہیں تو مومنٹم بھارت کے طرف ہے پاکستان کو بکیٹ چاہیے وینا بکیٹ لیے ہیں تھوڑا مسکل رہے گا یہ لیجی آبا میں بال واہ اٹھو سکتے ہیں سہین سا افریدی کو یہاں پہ سفل تھا ملتی ہوئی بڑا جھٹکا لگا ہے بھارتی ہے ٹیم کو جیس وال جو کمال کی بلے باجی کر رہے تھے تابر توڑ شوٹ لگا رہے تھے یہاں سے پابیلین جاتے نظر آئیں گے اور اب بھارتی ہے ٹیم کیا باپسی کر پائے گی جو مومنٹم تھا اس کو بگھاڑا ہے اور مسود کے دوڑا کمال کا کیچ پھر میں آپ کو بتا دو دونوں ہی ٹیموں میں بدلاؤ کیے گئے ہیں شومن گل کو بھی موقع ملا ہے لیکن برات کوئی لیے آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا برات کوئی لیے کس پرکار سے کھیلیں گے پچیس بالوں میں ایک سو نورنچ آئے بھارتی ہے ٹیم کو تو بہت خراب شروعات بھارتی ہے ٹیم کی نیچی تھی خراب شروعات ہوئی ہے اور اب شٹائک پہ روش شرما پہنچ گئے ہیں اور یہ بڑا شوٹ کے انے کا پریاس اب ہمیں بول اور ایک اور کیچ اور ایک اور جھٹکا اور اب بھارتی ہے ٹیم کے لیے یہ مقابلہ مسکل ہوتا جا رہا ہے کیا بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی اب تو کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے کیونکہ جس پرکار سے گیند باجی سائنسہ اپریدی نے کری ہے گتی میں پریورتن کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ روح شرما دیکھئے ماترے کی رن بنا پائے اور دونوں ہی سلامی بلے باج پبے لیا نو نراسہ صاحب طور پر نظر آتی ہوئے دونوں ہی ٹیموں نے بدلاؤ کیے لیکن بھارت کے لیے ابھی کچھ بھی اچھا ہو نہیں رہا سمنگل آئے بلے باجی کے لیے اور اب ان کے اوپر نگاہیں رہیں گی اور حالانکہ آپ کو ایک چیز بھولی نہیں چاہیے ایک ہی بھرات کوئی ابھی بھی گراؤنڈ پر موجود ہیں جب تک بھرات کوئی موجود رہیں گے لیکن آپ دیکھئے دونوں ہی بلے باج جیرو جیرو رنوں پر بلے باجی کر رہے ہیں ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے تو یہاں پہ آسان ہوگا نہیں بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور ایک بار پھر سے کمال کی اپیل یہ بہت زیادہ قریبی معاملہ ہو سکتا ہے ایمپار کا سارا دیکھئے نوٹ آؤٹ تو دیا ہے لیکن کیا ریبیو کے لیے پاکستان کی ٹیم جائے گی نہیں گئی ہے ایک بار ریپلے میں ضرور دیکھیں گے یہاں پہ کیا بیٹ پہ لگی بول ایک بار پھر سے آپ دیکھئے چیہاں یہاں پہ دیکھنا تو پڑے گا ایک بار پھر سے دیکھنا پڑے گا کی بول لگی کانا ہے اور یہاں پہ قریبی معاملہ ہے یہ تو شاپ بلے پہ لگی تھی بول لیکن اپیل کس چیز کی کری گئی یہ تھوڑا سا سمجھ کے پڑے پندرہ رن ہو گئے ہیں بھارتی ہے ٹیم کے اور اب برات کوئلی شٹائک پہ آ گئے ہیں اور دیکھیں ایک ایک دو دو رن سے بات بنے گی نہیں نسیم سا اچھے گیند باج ضرور ہے لیکن جب برات کوئلی سامنے آتے ہیں تو بڑا سا بڑا گیند باج گلتی کر بیٹھتا ہے پلٹوش ڈیلیبری وڑا پرہار اور چھے رن ملتے ہوئے بھارتی ہے ٹیم کو یہاں کمال کی بھلے باجی آئی ہے یہ عدبت پردرسن ہے یہ کمال کا پردرسن ہے اور ایسے ہی شوٹ چاہیے اب یہاں سے اکیس رن بنا لیے ہیں بھارتی ٹیم نے دو وکیٹ کے نقصان پہ بائیس والوں میں ایک سو دو رن چاہیے اور یہ ویترین یہاں پہ بھلے باجی کرنی پڑے گی برات کوئلی کو دیکھیں پہلی بول پہ چھکا تو جھڑ دیا ہے لیکن ابھی مقابلے میں بہت جان باقی ہے بھارتی ٹیم بہت زیادہ پیچھے ہے اس مقابلے میں اس بار نجاکت دکھائی ہے ٹائمنگ لا جباب ہے اور گیپ میں بھی ہے لیکن چھے رہے نہیں ہے اور دیکھیں اگر وہاں پہلڈر ہوتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے جس برکار سے ورات کوئلی کونپیڈنٹ نظر آ رہے ہیں دیکھیں پوزیٹیو انٹینٹ اپروچ اور بڑیہ بلے باجی کر رہے ہیں ورات کوئلی اور ہم نے دیکھا ہے جب پاکستان کے خلاف بھارتیہ ٹیم مصیبتوں میں ہوتی ہے ورات کوئلی سنکٹ موچن بن کے آتے ہیں لیکن دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کیلئے لائک کر دیجئے ورات کوئلی کیلئے لائک کر دیجئے کینل کو سسکرائب کر لیجئے اور جو لوگ یوٹیوب پہ ہمیں لگاتار دیکھ رہے ہیں ان کا دل سے آبار ابھی نندن بیقت کرتا ہوں دوسرے اوبر کی چوتھی وال بال بال بچے ہیں ورات کوئلی نشتی بال بال بچے یہ قریبی معاملہ ہو سکتا تھا پھر ایک بار پھر سے دیکھیں آپ یہ دیکھئے اور تھوڑا رپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس پرکار سے وال ہوا میں تھی لیکن بہت دور گری تھی وال فیلڈر سے یہاں پہ ایک ہی رن ملا لیکن بھارتیہ ٹیم کیلئے مقابلہ کٹن ہوتا جا رہا ہے بڑے شوٹ چاہیے سوبر میں اٹھائیس رنی آئے ہیں اوہ کیا بات ہے ویترین ٹائمنگ کمال کا یہ شوٹ شمن گل جڑیں گے چکا اس چکے کی بہت زیادہ آبچ سکتا تھی بھارتیہ ٹیم کو اور شمن گل نے جس پرکار سے یہ شوٹ کھیلا چھکا لگایا دیکھئے امیدیں پوری طریقے سے جاگ گئی ہیں بھارتیہ ٹیم کی دوستو ایک بار لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں آپ کا نام لگ دیجئے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور جہین لگ دیجئے بہترین مقابلہ بڑیاں بلے باجی اور اب انتیم بول دوسرے اوبر کی کری جائے گی دیکھیں یہ بھی بہت ماتپور بول رہے گی ایک بار پھر سے بڑا شوٹ فلٹ آگ ڈیلیوری میٹ بکیٹ پہ شمن گل یہاں پہ بافسی کراتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کی اور یہ بہت بڑا شوٹ بہت ہی لمبا شوٹ شمن گل کے بلے سے اب بسبسنی پاری کھیل رہے ہیں اور دیکھیں احمد آگئے ہے گیت باجی کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ شوٹ بڑا خوبصورت اور لمبا کیا بات ہے کمال کی بافسی اب بسبسنی بافسی یہاں پہ اور اب ایک بار پھر سے تیسرا اوور کرا جائے گا اور تیسرے اوور کی پہلی وال کری جائے گی بڑا شوٹ جڑا جائے گا اور چھہرن بھی پرابت کریں گے بیرات کوئلی جب تک گراؤن میں موجود ہیں تب تک امید ہے برقرار ہے اور دیکھیں آپ اتنے آسانی سے ہارمان نہیں سکتے جب تک آپ بیرات کوئلی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھارتیہ ٹیم کا سیر ہے اور ببر سیر ہے جب چلتا ہے تو پاکستان کی دھجیاں اڑا سکتا ہے اس پرکار سے کھلتا ہے سترہ وال ستترہ رہنا بھی بھی کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل یہ کرکیٹ ہے نچتاؤں کا کیم ہے کیجئے یہاں پہ بدل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ قریبی معاملہ برات کوئلی آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ جو بکیٹ گرا ہے عبرار نے کمال کر دیا ہے یہاں پہ بہت بڑا جھٹکہ بھارتیہ ٹیم کو جب ایک سمیہ پہ ایسا لگ رہا تھا مانو بھارتیہ ٹیم نے بافسی کر لی ہے بھارتیہ ٹیم میں مقابلہ جیتنے بالی ہے اور تب ہی یہ بڑا جھٹکہ لگا ہے جی ہاں یہ بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے ورات کوئلی انیس رنڈ بنا کے حبیلین جاتے نظر آئیں گے اور اب سریعہ سیار آئیں گے بھلے باشی کے لیے یہ مقابلہ بے عادی رومانچک بے عادی دلچسپ اور بہت دن بعد ایسا رومانچک مقابلہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان جی جان سے لڑائی کر رہی ہے اس مقابلے میں اور ابھی بھی رنچ آئیے سولہ میں ستتر رنڈ تو سیجی سے بنانے پڑیں گے اور سمنگل جڑیں گے ایک اور بڑا شورٹ چہرن کے لیے دیکھئے یہ بات سمنگل کو بھی پتا ہے سریعہ سیر کو بھی پتا ہے بھارتیہ ٹیم کو بھی پتا ہے کہ اب یہاں پہ بیٹ نہیں کر سکتے بھلے ہی آپ پورے وکیٹ گوا دے لیکن آپ بڑے شورٹ تو کھینے پڑیں گے اور بڑے شورٹ لگائے جا رہے ہیں اور بہترین انداز میں لگائے جا رہے ہیں پندرہ بھالوں میں ختر رنڈ چاہیے اب بھارتیہ ٹیم کو دیکھئے مسکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں لیکن آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار بھارتیہ ٹیم کے ہنسلے کیلئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں شہین لگ دیجئے آپ کا نام لگ دیجئے اور اب تیسرے اوبر کی چوتھی بول ایک اور بڑا شورٹ ایک اور کڑا پرہار اور ایک اور چھے رن یہ بہت ہی شاندار شورٹ جڑا ہے شم انگل نے دیکھئے امید ہے ابھی بھی برقرار ہے مقابلہ ابھی بھی جیتا جا سکتا ہے دونوں ہی ٹیموں کے پاس امید ہیں اگر یہاں سے ایک اور وکیٹ مل جاتا ہے پاکستان کو تو نچی تھی پھر انتم جوڑی میدان میں رہے گی اور جو ہمیں لگا تار دیکھتے ہیں ڈاکٹر سوامی جی اجائی گپتا جی ونود کمار جی سکھ دیو سی منیز جی آپ سبی کا دل سے سوگت کرتا ہوں میں آپ لوگ بھی آپ کا نام لکھیں آپ کا نام بھی لیا جائے گا اور اب تیسرے اوبر کی پانچ بھی بول ایک بار پھر سے گل چیار گل بڑا شوٹ کلیں گے اور چھے رن پر ٹھو رہیں گے لگا تار ایک ہی دسا میں گیند باجی ایک ہی دسا میں چھکے ابھی تو بہت خوص ہو رہے تھے ابرار احمد لیکن اب چہرہ لٹک چکا ہے نراسہ ساب طور پر نظر آ رہی ہے اور یہی چیز ہے یہاں پہ آسان ہوتا نہیں ہے کسی بھی ٹیم کے پاس اور دیکھئے کیا بہترین انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں بھارتیہ بلے باز شمن گل پیرا پیچھائیے انسٹ اب دیکھئے مقابلہ بھارت کے پکچ میں دیرے دیرے آ رہا ہے لیکن یہاں پہ مقابلہ پورا بکیٹ کا کھیل ہے ایک بار پھر سے سامنے کی طرف کھیلہ کنیکسن بنا نہیں بہتر یہ لیجیے کمال کا یہ کیچ لیا گیا ہے اور اب رارہ مرد نے کمال کر دیا ہے یہاں پہ چوتھا چھٹ کا انتم جوڑی اب میدان میں رہے گی یہ کیچ انبلیوپل ہے اسمبھاؤ کیچ پکڑا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کبھی قریبی معاملہ تھا یہاں پہ تھرڑ ایمپار تک یہ وہ ہے معاملہ جانا چاہیے تھا لیکن یہ بہت بڑی گلتی ہے اور اب انتم جوڑی میدان پہ کیا بھارتیہ ٹیم مقابلہ جیت پائے گی دیکھیں کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے اور اب علی آئے ہیں نیومن علی آئے ہیں گیند باجی کرنے کیلئے چوتھا اوبر کریں گے بارہ بال پہ انسٹ چاہیے دیکھیں انتم جوڑی میدان پہ ہے کون جیتے گا یہ تو کہہ پانا بڑا مسکل ہے لیکن آپ سبی سے انروز جرور کیا جائے گا کہ ایک بار بھارتیہ ٹیم کیلئے لائک کر دیجئے ایک بار پھر سے سوچویشن بدل گئی ہے بھارتیہ ٹیم کیلئے دونوں ہی بھلے باج چیرو پہ بھلے باجی کر رہے ہیں ایک بھی بول کھیلی نہیں ہے اب کئیل راہول کے پاس جمع داری ہے اور دیکھیں بھاور آزم کتنے چطر ہیں اس پر ان گیند باجی کر رہے ہیں تو انہی انہی سے کروا رہے ہیں لیکن اس بار نیومن علی کا کلی کر دیا ہے کئیل راہول بڑا شوٹ کڑا پرہار آف سائٹ پہ تو دیکھیں ان کا چہرہ مانو یہ اسی سال کے ہوں لیکن گیند باجی اچھی کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنی عمر نہیں ہے ان کی بس میں بتا رہا ہوں باتچیت کر رہا ہوں آپ لوگوں سے اور دیکھیں یہ کمال کا شوٹ کئیل راہول نے جڑا ہے امید ہے ایک بار پھر سے جاک چکی ہے بھارتیہ ٹیم کی گیارہ بال تری پر لیکن بھارت کے پکش میں ایک چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس بکیٹس نہیں ہیں کیونکہ اگر اب بکیٹ گرا تو نچی تھی بھارتی ٹیم میں مقابلہ ہار جائے گی یہ کرکیٹ ہے انہیں چتاؤں کا گیم ہے اور ڈاڈ ڈیلیبری لیکن دیکھیں نہ صرف بلے باج بکیٹ کی پر بھی چکمہ کھا گا اس بول پہ اور نیومن علی نے کمال کر دیا یہاں پہ ڈاڈ ڈیلیبری کر دیا اور ایک ایک ڈاڈ ڈیلیبری اس مقابلے کی کہانی لکھ رہی ہے یہ مقابلہ بے عادی رومانچک کٹن نظر آ رہا ہے بھارتی ٹیم کیلئے دیکھئے پاکستان کبھی بھی جیس سکتی ہے ایک بکیٹ ملا مطلب پاکستان جیس جائے گی جو کرنا ہے اب بھارتی ٹیم کو کرنا ہے لیکن یہ شاٹ مجھے لگا تھوڑی دیر کیلئے یہ رسکی شاٹ ہے فیلڈر بہا موجود ہے لیکن جوکہ بٹو رہا ہے لیکن جوکے سے بات بنے گی نہیں یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم کو مقابلہ جیتنا ہے چھکے لگانے پڑیں گے بڑے شاٹ کھینے پڑیں گے اور جو لوگ یہ مقابلہ دیکھ رہا ہے سبھی کا میں دل سے شوگت کرتا ہوں دیکھئے میں نے آپ لوگوں سے بتایا یہ کرکیٹ ہے انچ چتاؤں کا گے میں پل پل میں چیزیں بدل جاتی ہیں اور ابھی کون باجی مارے گا کچھ بھی کہا پانا مسکل ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے گی کونسی ٹیم آگے ہے تو نچ چیتی پاکستان آگے ہے بھارتی ہے ٹیم میں مقابلہ ایسا لگ رہا مانو گھبا دے گی لیکن کچھ بھی کہا پانا مسکل جرور ہے لیکن یہاں پہ جو پرستتیاں ہیں وہ بھارت کے انکول نہیں ہیں لیکن یہ جو شاٹ کیلہ ہے کے ایل راہول نے اس نے جرور امید جگائی ہوگی حالانکہ ابھی پچر بہت باقی ہے یہ مقابلہ کس کربٹ موڑ لے گا ابھی بھی کچھ بھی کہا پانا مسکل ہے لیکن دوستو ایک بار کے ایل راہول کیلئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں چاہل لکھ دیجئے چوتہ اوبر چل رہا ہے آٹھ بال بیالیس رن مقابلہ بے اچھا تھا ناجک استطی میں ہے کون چیتے گا کون بازی مارے گا کچھ بھی کہا پانا بہت مسکل لیکن کئیل راہول اپنا پورا پریاس کر رہے ہیں چوتھے اوبر کی پانچ بھی بول اب ایک بار پھر سے کری جائے گی بیکیٹ چاہیے سامنے کی طرف لونگ اوپے کیا بہتے کمال کی ٹائمنگ ڈر نہیں رہے ہیں یہ نیٹر بھلے باجی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لونگ اوپے فیلڈر ہے اور اگر آپ فیلڈر ہے اور اس کے سامنے شورٹ لگاتے ہیں اگر تھوڑا بھی مس ٹائم ہوتا ہے تو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن کئیل راہول نے چھمتا دکھائی ہے اپنی قابلیت دکھائی ہے دم دکھائی ہے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ بہترین شورٹ ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے اس شورٹ کو آپ دیکھئے کیا بہترین انتاز میں ٹائم کیا دیکھیں یہ مقابلہ کسی بھی بکت کسی بھی جھولی میں جا سکتا ہے اگر بھارتی ہے ٹیم سات وال کھینے میں سپل ہوتی ہے تو بھارت بھی جیت سکتا ہے لیکن صرف ایک بال چاہیے پاکستان کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے صرف ایک ویکیٹ چاہیے اور دیکھئے کیل راہول بھلے باج بڑھیاں آئے کیا یہ کچھ کر پائیں گے جی ہاں کر پائیں گے ایک اور بڑا شورٹ امید ہے ابھی بھی بھر قرار ہے بھارتی ہے ٹیم کی جس پرکار سے کیل راہول نے سوبر میں رن بنائے ہیں دیکھئے امید ہے تو برقرار ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور اب دیکھئے انتے موور میں مقابلہ چلا گیا ہے ایک اور اسپن کو لے کے آگئے ہیں بابر آزم یہ تو بابر آزم نے کمال کر دیا اس مقابلے میں دیکھئے بھارتی ہے ٹیم کو مقابلہ جیتنا ہے تو چوکے سے بات بنے گی نہیں چھکے تو لگانے پڑیں گے آپ ایک ہی چوکہ پھوڈ کر سکتے ہیں سوبر میں پرکار سلمان مقابلیت وہ شمتہ رکھتے ہیں لیکن اب اس ٹائک پہ کل راہول ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے بڑا شورٹ کے نیکہ پریاس اور یہ بھی نکل گئی ہے بھارتی ہے ٹیم کی امید ہے پوری طریقے سے برقرار ہے پاکستان کی ٹیم ایک سمیہ پہ ایسا لگ رہا تھا مانو بڑے انتر سے جیتے گی لیکن اب وہ انتر دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے دیکھیں کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا نہیں تو بھارتی ٹیم میں مقابلہ جی جائے گی اتنا اچھا کمبیک کرنے کے بعد اگر پاکستان یہ مقابلہ ہارتی ہے اس سے خراب بات میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہونے والی ہے پانچ بال میں چوبیس رنچ آئی ہے اب بھارتی ہے ٹیم کو کہ ایل راہل نے اچھی بھلے باجی کری ہے ایک بار پھر سے بڑا شوٹ لوگ آن کی دسا پہ اور یہ بھی چہرن ہے اور یہ بھی بڑا شوٹ ہے کیا بات ہے یہ بابسی ہے یہ بابسی کا سنکھنات ہے اور اب بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جی سکتی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور کیا یہاں پہ کوئی چمتکار ہوگا کیا پاکستان یہ مقابلہ جیتے گی یا بھارتی ہے ٹیم کچھ بھی کیا پانا بہت مسکل دوستو ایک بار لائک کر دیجئے بھارتی ہے ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چین لگ دیجئے آپ کا نام لگ دیجئے آپ سبی کا دل سے آبار ابھی نندر پانچ پہ آور کی تیسری وال ایک بار پھر سے کریز آئے گی بڑا شوٹ جڑا جائے گا اور چھے رن اس بار بھی مل جائیں گے یہ مقابلہ بھارت کی جھولی سے جا چکا تھا لیکن اب مقابلہ بھارت کے پکش میں آ رہا ہے اور دیکھی بہت مجبوطی سے آ رہا ہے یہ بڑیا شوٹ ہے یہ کمال کی بھلے باجی ہے یہ عدود پردرسن ہے بھارتی ہے ٹیم کا لیکن تین میں ابھی بھی بارہ چاہیے ایک بھی بکیٹ آتا تو بھارت کی جھولی سے یہ مقابلہ چلا جائے گا لیکن ابھی بھی کچھ بھی کہہ پانا بہت مسکل ہے یہ کرکیٹ ہے چتاؤں کا گیم ہے کسی نے سوچا نہیں ہوگا ہو یہ دیکھئے مقابلہ کیسے بدلتا ہے اس کی ہم نے کہانی اب دیکھ لیا دیکھیا ایک رن ملا ہے یہ بہت ہی بڑی چترائی ہے گیند باج کی اب دیکھئے یہاں پہ آؤٹسائیڈ آف گیند باجی یہاں پہ بھلے باج کو دیکھئے یہ کھلنی پڑتی یہ اچھا ڈرائپ کیا تھا لیکن دیکھئے گیپ نہیں ڈونڈ پائی یہ فیلڈنگ کمال کی ہے دیکھئے دوبال پہ گیارہ چائے مقابلہ فس گیا ہے مقابلہ فس گیا ہے سیریہ سیئن نے لگایا ہے ایک بار پھر سے امیدیں پر قرار بھارتی ہے ٹیم کی اور اب مقابلہ انتیم بال پہ پہ پہنچ گیا ہے کون باجی مارے گا کون مقابلہ جیتے گا یہ دیکھئے انتیم میں دیشائیڈ ہو رہا ہے یہ پاکستان ہے یہ بھارتی ہے ٹیم ہے دونوں ہی ٹیموں نے کمال کیا ہے اور اب ایک بال میں چاہیے پانچ رن یا یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم کمال کرے گی یا پاکستان کی ٹیم جیتے گی انتیم بال ہیسلا اس بال پہ اوہ یہ لیجئے بڑا شورٹ سیریہ سیئر کا چڑھیں گے چھکا اور جیت دلا دیا بھارتی ہے ٹیم کو چھا پر چست انتاز میں اور دیکھئے اسمبھاؤ مقابلہ آپ بھارتی ہے ٹیم نے جیتیا ہے دوستو ایک بار